بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے زیادہ ہو گیا تو انڈیا میں سے بھی کوئی ایک تو ایسا ہو جو کہ شور شارٹ کیریئٹ کرے آپ لوگ اگر ہسٹری بتا دوں تو ہر ماسٹر نے جو شور شارٹ کیریئٹ کی ہے اسی کے نام سے وہ آج شور شارٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو نتش نام ہے اس لڑکے کا جس نے شور شارٹ بنائی ہے تو انشاءاللہ جلدی آپ لوگ کے ساتھ وہ ریویل بھی کر دوں گا تو سب سے پہلے اس 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 آئی کو دیکھ لیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہے لاجک کیا ہے لائیو ٹریڈنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے پرکاشن اور اگزامپل بھی میں آپ لوگ کو بتائے دیتا ہوں اوکے تو پیٹرن would be like this ایسے رینجنگ مارکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ میں کیا ہو رینجنگ مارکٹ آپ لوگ کو پتہ دو قسم کی مارکٹ ہوتی ہے ایک ٹرینڈی جو بوسٹ کر رہی ہوتی ہے ایک رینجنگ جو اپ اینڈ ڈاؤن بیٹوین ٹو ایس انار ہو رہی ہوتی ہے تو رینجنگ ہو یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤن بیٹوین ٹو ایس انار ہو رہی ہو تو تو مارکٹ میں ایک ایسے ریڈ کینڈل آئی گی جو کہ ہیمر ہوگی ریڈ ہیمر ہوگی آپ لوگوں نے کلر کا لازمی خیال رکھنے ہے ادھر ویڈیو آتی ہے کنٹینویشن اور ریورسل کی یہ ویڈیو میں پلیلس میں بنا کے رکھ چکا ہوں آپ لوگوں کو کسی بھی ایسی ویڈیو کی ضرورت جو آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو کسی بھی چیز میں کنفیوجن آ رہی ہو کوئی ایسی ٹرم جو میں اس ویڈیو میں استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اوپر سے گز ادھر جائے آپ لوگوں نے جسٹ پلیلس میں جانے اس کی ویڈیو میں نے بنا کے رکھی ہوگی میں کوئی ایسی ٹرم یوز ہی نہیں کرتا جو کہ میں نے اس کی ویڈیو نہ بنا رکھی ہو ٹھیک ہے تو ریورسل اور کنٹینویشن کی ٹرم ابھی میں نے یوز کی ہے اس کی ویڈیو میں بنا کے رکھ چکا ہوں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریورسل وہ ہوتا ہے جہاں سے کینل اپنا کلر چینگ کا لے فور جامپل یہ گرین یعنی کے بائرز کیس ہے نا تو بائرز کے کیس کے بعد ایک ریڈ کینل آگیا ہے اس کے مطلب ہے ریورسل آریڈی ہیپن ہو چکا ہے اگر ادھر سے ایک اور گرین آ جاتی جیسے یہ گرین ہے اس کے بعد گرین آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کنٹینویشن ہے اب یہ ریورسل ہے کیونکہ ایک گرین کے بعد مارکٹ نے کلر چینج کر لیا ہے یہ گرین کے بعد ریڈ کینل ہے تو کلر کا ہونا ایس ایس آئی میں بہت ضروری ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ گرین کلر کا جو لوب ہے نا وہ اینڈ ہو جائے گا ادھر کوئی نہ کوئی ایس انار اوپر م بوجود ہوگی اس جگہ یہ والی کینل آ سے اوپر جائے گی اپر جائے گی ادھر سے تکرہے اس ایس آن آ سے بلو کلوز ہوگی کیونکہ ایسی ہوتے ہیں نا رینجنگ مارکٹ میں مارکٹ جب اپ انڈ آن بیٹوین 2 ایس آر اور ایک یہ ایس آئی آن اوگی اور ایک ایس آر ہوگی اس دو ایس آر میں ایس آن آر می تو لیٹوین موک کر رہی ہو تو وہ رینجنگ مارکٹ ہوتی ہے انشانگ بہت بیٹوین رینجنگ مارکٹżenie بہت بات Fuji م کے اوپر کلر ہو رہی ہے ادھر سے مارکٹ گئی ایسے ٹکرہ آکے ادھر سے اباب جانے کی بجائے بلو کلوز ہوئی ہے ایس اس یہ یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ ایس اس انار ہونی چاہیے ایس انار نہیں ہونی چاہیے ایس اس انار سے بلو کلوز ہو لائکہ ہیمر ہو ریورسل ایر ایڈی ہیپن ہو چکا ہو تن ٹیل اس کینل ہے ٹیل اس کینل میں اس کی کوئی ٹیل نہ ہو ہیڈ موجود ہو ٹیل نہ ہو ہم لوگ اس کینل پر ٹریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہے پیٹرن ایس اس اندرہ کا ٹھیک ہے گرین کلر کا کیس ہو ٹھیک ہے بائرز ایریا ہو بائرز ایریا کے بعد مارکٹ ریورس ہو چکی ہو ریورسل ایر ایڈی ہیپن ہو چکا ہو ریورسل ہیپن ہونے کے بعد تیل اس کینل آئے اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکس کینل پر ٹریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اپوزیت انڈا کیس آف سیلرز سیلرز کے کیس میں ایسے ریڈ کینلز آئیں گی ٹھیک ہے اور یہ والی ہیمر ہوگی وہ گرین کلر کی ہوگی ٹھیک ہے گرین کلر کی ہیمر ہوگی مین سیلرز ایریا گرین کلر کی ہیمر مارکٹ آرریڈی ریورس ہو چکی ہے اس کے بعد ایک ٹیل لیس کینل آئے ٹیل لیس کینل کے بعد ہم لوگ نیکس کینل پر ٹریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھا ایمپل این ایزی سا پیٹرن اوکے نیکس ریکائرمنٹ ریکائرمنٹ میں میں نے آپ لوگ ریڈی بتا دیا ایک یہ ہے اہدھر ایس س آنار ہونی چاہیے ایس س انار نہیں ہونی چاہیے مین سپورٹ ان ریزیسسٹنس نہیں ہونی چاہیے سٹراغ سپورٹ ان ریزیسٹنس ہونی چاہیے گوزٹ س آنار ہونی چاہیے اور باؤنسング لائن institute اور لوننی کینل ہوئی اور سٹک کیریہ ہونا چاہیے آنے یا پھر ٹری لارکس میں ریس ایس س آنار ہونی چاہیے یا پھر اس نار ہونی چاہیے ادھر کوئی بھی اگر ہیمر آتی ہے جو کہ کلر چینج کرتی ہے اس کے بعد جو ٹیل لیس کینل آتی ہے اس میں پیچھ کے پیچھے ٹیل نہیں ہونی چاہیے ہیڈ ہونا چاہیے پہلی بات دوسرا ہیڈ اتنا زیادہ لانگ نہیں ہونی چاہیے جس طرح اس کینل کا ہے کیونکہ یہ لائکہ ہیمر ہے اس طرح کی ہیمر ہو اس کا مطلب ہے نیچے بھی کوئی ایس 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 اینار موجود ہے اور اس کلر کے کینل کے کینل کا کلر چینج ہونے کے زیادہ چانسیں ہیں میں research practise کیونکہ یہ پھر اس ایس وائی ایس یا سیہ بن جائے گی سسس وائی ایس ہوتی اگر یہ بھی اوپر ہیمر ہوتی یہ بھی اوپر ہیمر ہوتی تو وہ اس ایس ہو جاتی اگر یہ اوپر ہیمر ہے ایک نیچے ہیمر ہے تو پھر یعنی کہ inverted ہیمر اور ہیمر ہو تو اس کا مطلب ہے یہ والی کینل لازمی کلر چینج کرے گی اس کا مطلب ہے یہ والی ریتنیور کے گرین بنے گی تو یہ اس اس وائے ہو اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے ادھر تیل اس کینل ہو لیکن اس کا جو ہیڈ ہے وہ اتنا لانگ نہیں ہونا چاہیے اگر گرین کلر کی ہیڈ کی بات کروں تو وہ اپر سائیڈ پہ ہوتا ہے اور اگر ریڈ کی بات کروں تو وہ لوار سائیڈ پہ ہیڈ ہوتا ہے اس کی کوئی تیل نہیں ہے اس کی کوئی تیل نہیں ہے ہاں چھوٹی سی ہے بس لائک منوسی ہوگئے تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ ادھر اس اس اینار ہونی چاہیے جو تیل اس کینل ہے اس کی جو وک ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ والی ترنڈی مارکٹ ہے ترنڈی مارکٹ کے بعد یہ لونلی کینل ہے ٹھیک ہے وائی لونلی کینل کیونکہ ایک تو ترنڈی مارکٹ میں ہے ایک end of the loop ہے ٹھیک ہے تو یہ اس اس اینار ہے یہ والی کینل نیچے گئی ایسے اس 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 اینار سے ٹکرا کے ایسے above close ہوئی ہے ٹھیک ہے why red because still this is the last candle fflc this candle has to fulfill this green candle to fulfill this last candle this candle goes to red in color یہ بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ mv کا concept آپ لوگوں نے جہاں بھی ہو mv کا concept آپ لوگوں نے کبھی نہیں چھوڑنا میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے بتایا جب بھی آپ اپنا تمام تر knowledge combine کریں گے تو اس کے آپ کو بہت زیادہ beneficial ثابت ہوگا تمام تر knowledge اسی لئے combine کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی winning ratio جو ہے وہ increase ہو سکے ok so hammer tail less candle and then you have to took trade on this red candle ok in case of sellers buyers reference پہ موجود ہونے چاہیے ادھر کوئی lonely candle بغیرہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ market ranging situation میں ہوگی اور اس candle پہ آپ لوگوں نے trade کرنی ہے ok requirement کیا ہوگی ایک ranging market ہوگی یہ ہے hammer ہونی چاہیے یہ والی اور یہ والی hammer نہیں ہونی چاہیے اور reversal already happen ہو جانا چاہیے یہ والی green اگر channel ہوگی اس کا مطلب ہے ابھی still market continue جا رہی ہے continuation میں جا رہی ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے ابھی reversal happen نہیں ہوا ہو سکتا ہے next channel بھی green color میں close ہو ok so must ہے کہ یہ والی channel red میں ہونی چاہیے تب tail less channel دیکھنی ہے اور آپ نے next channel میں trade کرنی ہے ٹھیک ہے اگر ادھر fflc ہو رہا تو پھر آپ نے situation دیکھنی ہے اگر تو market کا target یہ والا ہے fflc یعنی کہ last channel جا وہ complete ہو رہی ہے پھر بھی آپ لوگ ادھر trade لگا سکتے ہیں unless market کا target یہ والا ہو اگر market کا target یہ والا ہو تو پھر آپ لوگوں نے fflc کے بعد ادھر trade نہیں کرنی نہ reversal کی trade کرنی ہے نہ continuation کی trade کرنی ہے ok آگے next example examples کے طور پر اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس کو remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے let's suppose suppose this one like یہ والا seller کا روپ ہے ٹھیک ہے seller کے لوپ کے بعد ایک camera color change ہوا continuation لیکن یہ والی channel tail less channel نہیں ہے اس لئے ہم لوگ اس channel پر trade نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ والا دیکھیں یہ والی strong SSI ہے no why because seller کا لوپ ہے اور seller کی ہی red channel آئی ہے seller کی ہی red channel آئے اس کا مطلب ہے یہ hammer ہے لیکن ابھی buyers کا loop start نہیں ہوا ok buyers کا loop start ہوا اس جگہ پہ ok یہ hammer نہیں ہے but almost ہے hammer اگر یہ والی wick تھوڑی اس جگہ تک ہوتی تب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ reversal happen ہو گیا ہے تب یہ والی اگر tail less channel ہوتی پھر ہم لوگ next channel پر trade کر سکتے تھے یہ والی tail less channel ہوتی تو پھر ہماری دو short short بنتی ایک تو یہ والی SSI ہوتی دوسری plus one ہوتی plus one میں اسی طرح ہوتا ہے SSLT بھی ہوتی plus one بھی ہوتی why because fulfill last candle plus one candle fulfill last candle tail less candle تو یہ SSLT بھی ہوتا tail less candle بھی ہوتی SSI بھی ہوتی ہم لوگ اس channel پر trade کر سکتے تھے اوکے other examples میں اگر دیکھیں اور کوئی example ہے chart دیکھیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ live chart پر سمجھایا کریں تو bro یہ live chart ہی ہے ٹھیک ہے میں اسی میں سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں look candles جو ہے نا وہ ابھی بن رہی ہیں یہ purchase time 51 50 چل رہا ہے تو یہ live chart ہی ہے اوکے یہ tail less candle ہے look SSI no why because دیکھیں yes buyer's loop yes a hammer is existing اوکے yes a tail less candle we have to trade on this one if and only if یہ والی green color کی جو candle ہے نا یہ درمیان میں نہ ہوتی ٹھیک ہے اگر green candle کی candle نہ ہوتی یہ perfect یہ والا ہماری SSI بن تھی کیونکہ hammer تھی درمیان میں hammer کے بعد tail less candle آئی ٹھیک ہے tail less candle کے بعد ہم لوگوں نے اس candle پر trade کرنا تھی اوکے لیکن اب کیوں نہیں ہے کیونکہ درمیان میں ایک اور green candle آ رہی ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ candle کا یہ والا target ہوگا یا پھر یہ والا ہوگا اوکے اس کے علاوہ اگر کوئی اور دیکھیں ادھر کوئی yes red candle ٹھیک ہے market ranging situation میں yes a good ranging situation market up and down between two snr اور یہ look perfect ranging situation up down up down up down up down and then break out occurs اوکے so it's a perfect example اوکے green کا loop ہے green کا loop ہے hammer آئی ہے hammer آئی ہے ٹھیک ہے اس green کے loop میں hammer آئی ہے لیکن اگر یہ والی بھی tail less candle ہوتی red color کی پھر ہم لوگ next candle پر trade کر سکتے تھے لیکن اب market نے continuation جالی رکھی ہے اس ہم لوگ اس پر trade نہیں کر سکتے اوکے اب دیکھیں green کا loop ہے perfect example hammer آئی ہے اگر یہ tail less candle پر trade کر سکتے تھے اس کا مطلب ہے مارکٹ کا target یہ والا ہوتا لیکن اب ssi پر کیوں نہیں trade کر سکتے کیونکہ یہ hammer ہے جس میں نے شروع بتائی ہے بات یہ اس کی وک نیچے کی طرف ہے it's like ss y a okay تب یہ والی canel اوپر گئی ہے مارکٹ اگدم ادھر ss nr سے ایسے blow close ہوئی ہے یہ والی canel نیچے گئی ہے اگر اگر یہ والی canel green کے loop میں آتی red hammer بنتی red hammer کے بعد tail less canel بنتی اس کا مطلب تھا یہ والا market کے target ہے ہم لوگ next canel پر trade کر سکتے ہیں اگر ایک یہ example ہوگی again a good example کیا ہم لوگ tail less canel پر trade کر سکتے ہیں for this one green کے loop hammer آئی tail less canel next canel per trade کر سکتے ہیں no why because green canel کی hammer ہے اس کے مطلب ہے ابھی تک reversal happen نہیں ہوا اگر اس والی canel سے reversal ہوتا اس کے بعد یہ tail less canel آتی ہم لوگ اس canel پر trade کر سکتے تھے but now اس green canel 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 reversal لیا گرین canel canel اس کے بعد tail canel آئی ہے بہت زیادہ رسکی situation تھی کیونکہ ہو سکتا ہے ff lc کے بعد یہ دیکھیں گرین canel کی canel ہے اس canel کو fulfill کیا fulfill last canel ہو سکتا ہے یہ والی canel above close ہوتی اور ہم لوگ lose ہو جاتی اگر یہ والی green نہ exist کر ہوتی اس canel سے ریورسل ہیپن ہوتا یہ والی canel tail less بنتی ہم لوگ اس canel پر trade کر سکتے تھے but now we can't trade on this one because it's a green hammer not a red hammer okay پس یہ ساری باتیں تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ next ویڈیو میں اس کی live trading کریں ضروری question ہو وہ میرے سے پوچھیں ss1 ss2 ss3 questions already میں play list میں discuss کر چکا ہوں اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ play list کھولیں اور اس کی assignments ہیں ان کے solution ہے وہ سب آپ لوگ read کریں اس کو سمجھیں آپ لوگ کی خود ہی جو queries ہیں وہ solve ہو جائیں میں نے آپ لوگ کو ہمیشہ کہا میرے course میں آنے کے بعد آپ لوگ کو کبھی کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ ساری چینل discuss کر کے آپ لوگ کو play list میں ویڈیوز بنا کے رکھ چکا ہوں آپ لوگ جیسے جیسے ویڈیوز دیکھتے جائیں آپ کی ساری quri solve ہوتی جائیں آپ میرے سے بھی پوچھ نہیں بہت زیادہ کوئی important problem ہو میرے سے پوچھ سکتے میں آپ لازم بھی ریپلائے دوں گا see you in my next video اللہ حافظ